بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک نیا موڈ سیاست میں جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے اس میں جو ہے اب کافلی کے ساتھ طریقہ انصاف پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہے اس ٹائم سرگرم نظر آتی ہیں اور اس ٹائم جو ہے صرف چند جو ہے کچھ دن باقی ہیں جس کا فیصلہ جو سننے میں آ رہا تھا کہ تیہ دسمبر کوئی ساملہ ڈیزولف ہوں گی اور اس میں جو ہے جو اہم قانونی ایک طریقہ کار تھا جس میں یہ سمجھا جا رہا تھا سوچا جا رہا تھا کہ شاید پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئ سکتے اور پی ڈی ایم نے جو ہے رات کو جو ساڑھے نو بجے جو ہے یہ تحریک ادم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی ہے اور اس میں جو ہے وزیری اعلیٰ جو پنجاب ہیں چودری پرویز الائی کو ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے میں جو ہے ان کو چیلنج کا اس ٹائم جو ہے وہ سامنا ہے اور یہ جو ادم اعتماد کا ووٹ ہے اس میں کچھ قانونی تقاضی جو ہیں وہ کس حد تک جو ہے ابھی باقی ہیں کیا یہ ادم اعتماد سے جو ہے جو اسمبلی تعلیل ہونا ہے اس میں کتنی رکاوٹ پی اعتماد ہو سکتی ہے اور کتنا ایک ٹائم جو ہے اس میں درکار ہو سکتا ہے مزید اور کیا پرویز الائی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہتے ہیں یا پھر ایک اور جو اپ ڈیٹ سامنے آئے کہ وہ مصطعفی ہونے جا رہے ہیں دو دنوں کے اندر اور اگر ادم اعتماد آ جاتی ہے اگر ادم اعتماد لے آتے اور پرویز الائی صاحب جو ہے مصطعفی نہیں ہوتے ہیں تو پھر نمبر گیم کیا ہوتی ہے اور کونسی پارٹی پاک سے طریقہ انصاف یا پھر پی ڈی جو ہے ان کے پاس کتنے رہنماں ہیں کہ وہ اس حکومت کو جو ہے یا تو گھر بھیج سکیں یا پھر موجود رہی ہے حکومت اسمبلیاں ڈیزول کرنے کے لیے اب اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان طریق انصاف کو ہے پاکستان طریق انصاف جو ہے آپ نے ہی کیے ہوئے وعدوں آپ نے ہی کیے ہوئے دعوے اور آپ نے کیے ہوئی تاریخوں کے اوپر جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے ہوئے لاسٹ ان کے جو ڈیڈ لائن تھی وہ تئیس دیسمبر تھی تئیس دیسمبر اسمبلیاں ڈیزول کرنی تھی اس سے پہلے جو ہے خان صاحب کے بارہا یہ دعویٰ رہا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو الیکشن کی بات کریں حکومت بھی بار بار یہ بات کرتی رہی کہ اگر خان صاحب اسمبلیاں ڈیزول کرتے ہیں تو الیکشن کے اوپر بات کریں گے لیکن یہ مشروط مذاکرات نہیں ہوں گے اور مشروط مذاکرات جو ہے وہ خان صاحب کرنا چاہ رہے تھے جس میں علوی صاحب نے ایک اہم کردار ادا کیا جس میں عساق دار صاحب نے اہم کردار ادا کیا لیکن یہ معاملہ تیہ نہ پائے اس کے بعد جو ہے پی ڈی ایم سے زرداری صاحب نے جو ہے پنجاب میں ڈیرے لگائے اور شجاعت صاحب سے ملاقاتیں کی وزیراعظم سے ملاقاتیں کی اور اس عمل کو جو ہے مزید آہ لہے عمل دینے کے لیے ایک شہتمی شکل دینے کے لیے مزید سر جوڑ کے جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کام جاری کیا اور آج ادم اعتماد لے کے آئے ہیں رات کو یہ دائر ہو گئی ہے اب اس کے اوپر قانونی تقاضے یہ اٹھتے ہیں کہ کیا ساڑھے نو بجے کے بعد جو ایک ٹائم تھا وہ ٹائم ڈیریشن کیا قانون کی قانونی تقاضوں کے اندر آتا ہے کہ قانونی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ ادم اعتماد جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کو فالو اپ کیا جا سکتا ہے یا اس میں کچھ اور مسائل ہیں جس میں ڈیپٹی سپیکر سپیکر اور وزیریعالہ کے خلاف یہ ادم اعتماد لائی گئی ہے اب اس معاملے کے بعد جو ہے اب اب جو ادم اعتماد لائی یہ اس میں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو قانونی تقاضہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ادم اعتماد یہ ایڈ ہو سکتی ہے اس میں واقعی جو ایک سو سے زائد ارکان ہے جنہوں نے سائن کیے ہیں کہ ادم اعتماد واقعی لاسکتا ہے یا پھر کچھ قانون کے تحت اس ٹائم کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا اس کے بعد مسئلہ ہے نمبر گیم کا کہ نمبر گیم کتنی ہے پنجاب میں کون سی پارٹی کو جو ہے وہ کتنے ووٹ جو ہے وہ درکار ہیں اب پرویز الائی کو ادمات کے لیے ایک سو چیاسی ارکان کے ووٹ درکار ہیں پنجاب اسمبلی کے جو کل ممبران ہے تین سو اکتر کے ہیں طریقہ انصاف کے ایک سو اسی ارکان ہے جبکہ طریقہ انصاف کو مسلم کعاف کے دس ارکان کی حمایت بھی حاصل تھی اس وقت نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو حمایت حاصل ہے کیونکہ کچھ ارکان جو ہے وہ شجال صاحب کے رابطے میں ہیں اور اسی طرح جو ہے پنجاب حکومتی اتحاد کو ایک سو نوے ارکان کی حمایت حاصل تھی میں ہائے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ حمایت حاصل ہے کیونکہ یہ معاملہ اب جو ہے بہت سنگین نتائج کو جو ہے پہنچ چکا ہے کیونکہ ایک طرف جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں وہ اختلافات جو ہے وہ ان کے سامنے آرہے ہیں کہ خان صاحب کے اسمبلی کے جو اس ٹائم ڈیزولو ہے تحلیل ہونا یادہ میتماعات کی بات ہے تو اسمبلی کو ڈیزولو نہیں کرنا چاہیے دوسری طرف جو ہے جو قومی اسمبلی میں ان کے ایم ایز جو ہے پیش ہو رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے سپیکر کے سامنے پیش ہو کہ اپنے اسطیفے جو ہے وہ جمع کروائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس حکومت کو ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ در پیش ہوگا الیکشن کروانے کے لیے اور یہ معاملہ جو ہے حکومت کو نچاتے ہوئے بھی الیکشن کروانے پڑیں گے اب معاملہ صرف یہ اسی حد تک نہیں ہے اب یہ ہے کہ کیا پنجاب میں اگر ایدہ میتماد آجاتا ہے یا اسمبلی ڈیزول ہو جاتے تو اس میں پی ڈی ایم کی طرف سے یا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے کون وزیر اعلی شپ کے لیے جو ہے ان کو اناؤنس کیا جائے گا کس کا نام سامنے آئے گا اس میں ایک بہت بڑی پیشرف جو سامنے آ رہے جو کہ ذرائع سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم پیپلز پارٹی جو ہے اپنا ایک امیدوار لانے کو تیار ہے جس میں تین ناموں کے پر غور کیا جارہا ہے جو کہ پیپلز پارٹی سے اس میں جو ہے نون لیگ نے بھی امادگی ظاہر کر دی ہے ایک طرف یہ بھی سوچا جارہا تھا کہ کیا پرویز الائی صاحب اسی حکومت کو کنٹینیو کریں گے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر اور کیا خان صاحب کو جو ہے پھر ایک نیا چلین درکار ہو جائے گا اس حکومت سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم سے نمٹنے کے لیے یہ باتیں ابھی فی الحال جون کی تون ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک طرف سے بڑے سٹرانگ نظر آتے ہیں کہ پرویز الائی صاحب ان کا ساتھ دیں گے لیکن دوسری طرف جو ایک مشکل سے مشکل جو ہے وہ پیش آتی جا رہی ہے جس میں تحریک انصاف کے ساتھ کاف لیگ بھی اس کا حصہ بنتی جا رہی ہے اور پی ڈی ایم بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ڈر کا اور کہیں نہ کہیں جو ہے اپنے عوام کے اندر جا کے جو منڈیٹ ملنا ہے ان کو جو الیکشن ہونے اس میں کہیں اپنے جو ووٹنگ کا ایک ریشو ہے اس کو کم ہونے میں دیکھ رہی ہے اس کے اوپر آج بات کریں گے میرے ساتھ پروگرام میران آرشی صاحب موجود ہے رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے محمد احمد پنسوتا صاحب ماہر قانون ہے سر آپ کا بہت شکریہ چودری وسیم زفر صاحب پاکستان طریق انصاف سے ان کا تعلق ہے شراب کا بہت شکریہ سر پہلا سوال زفر سب آپ سے کروں گا سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کس قدر جو ہے اب سنگین ہوتا جا رہا ہے ایک طرف تو مصطفی ہونے کی بات کر رہے ہیں پرویز الائی صاحب اور دوسری طرف جو ہے یہ سننے میں ابھی رات دیکھا ہے ہم نے ایک عدم اعتماد لائی گئی ہے وزیراعلا کے خلاف تو اب اس کو کس طرح سے آپ ہنڈل کریں گے سر کیا پرویز الائی صاحب ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں ابھی بھی آپ سمجھتے کہ خان صاحب جو ری الیکشن چاہتے تھے وہ ہوں گے یا پھر معاملہ کہیں اور چلا گیا ہے زفر صاحب زفر صاحب ہمارے صاحب نہیں ہے لائن پہ میں یہ سوال آپ سے کروں گا رانرشت صاحب صاحب آپ بتا دیں کہ اس ٹائم جو ہے عدم اعتماد آپ نے رات کی تاریخی میں ساڑھے نو بجے جو ہے وہ جمع کروائی ہے جی جی زفر صاحب اگر آپ سن پا رہے تو سر کائنلی ذرا مجھے جواب دے دیں میں سن پا رہا ہوں میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا ہے بات یہ ہے کہ سر سے پہلے تو یہ جو آہ قانون دانے سارے بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں خود کو آہ عرصتو سمجھتے ہیں ان کو یہ سینس ہونی چاہیے کہ جب ایک سیشن چل رہا ہے تو اس کو آپ دوبارہ کیسے کال کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو ابھی آہ قانون دانی بیٹھے ہیں بہتر بتائیں گے کہ ایک سیشن آرڑی چل رہا ہے تو اس میں دوبارہ سوال کر کے تو تحریک کیسے آ سکتی جائے دوسرا سوال آپ کا جو اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ چودری پرویزلائی صاحب تو چودری پرویزلائی صاحب میں تو سمجھتا ہوں میں نے بہت دیر پہلے مشورہ دیا تھا ان کو کہ آپ رم ہو جائے تحریک انصاف میں اسی میں عزت ہے اب اس وقت جیسا کہ تحریک انصاف کو بھی اور اس سے پہلے جب وہ سی ایم نہیں تھے تو سارے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے جو سین ہوا جو ملک میں اپنا تفریق ہوئی ہو آپ کے سامنے ہی ہے ابھی بھی وہ اگر مخلص نہیں رہیں گے میرا خیال ہے کہ مزید یہ بہران سنگیر ہو جائے گا اور پھر کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی گورنمنٹ آئندہ ان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے تحریک جمع کر رہی ہے پہلے دی ایک پروائی نہیں سکتے کیونکہ آرہی آرہی سیشن چل رہا ہے سیشن کے دوران وہ ریکال نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس تحریک جمع کروا سکتے ہیں اب دوسری نہیں بات ان کی تو انشاءاللہ تعالی اگر یہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے پتہ چل جائے گا تو اس کے بعد فوری طور پر یہ سمجھ ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل و قرم سے تو نئے الیکشنز کی طرف جائیں گے ہم تو بالکل حلقوں میں پھیر رہے ہیں اور اللہ بہتر کرے گا تو سر کس حد تک مطمئن ہے کہ پرویز الہی صاحب جو اسمبلن ڈیزول کر دیں گے اور آپ کے جو پنجاب کے اس ٹائم ایم پی ایز ہیں وہ تو پرویز الہی صاحب کے جو ہے وہ بہت زیادہ کچھ تعداد میں جو ایم پی ایز ہے جو ان کے خلاف ہیں تو کیسے ہنڈل کریں گے اگر عدم اعتماد کو لیگل قرار دے دیا جاتا ہے اگر عدم اعتماد کو مان دیا جاتا ہے کہ قانونی طریقے سے جو ہے اس کو لیا گیا اور عدم عدم اعتماد آ جاتا ہے تو پھر آپ کے خود ایم پی ایز نہیں ہے پرویز الہی کے حق میں تو پھر کیسے آپ یہ معاملے کو ہنڈل کریں گے پھر تو آٹومیٹکل یہ حکومت آپ کی پی ڈی ایم کے پاس لی جائے گی پنجاب کی حکومت سر امران خان صاحب کے ساتھ تو ہیں ان کے ساتھ تو کھڑے ہونا مجبوری ہے کیونکہ ان کی پارٹی کی چھتر چھائیا کہنے چی آپ جو ہے یہ سب کچھ ہے ان کا لیکن پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے نا اس ٹیم پنجاب میں سر عدم اعتماد پرویز الہی صاحب کے خلاف لائی گئی ہے لیکن آپ کے ایم پی ایز نہیں ہیں کھڑے سر ان کے ساتھ پرویز الہی صاحب کے پیچھے سر آپ کے کچھ اس ٹیم تیس سے زیادہ کچھ ایم پی ایز اور ایم این ایز نے ملاقات کیے خان صاحب سے اور انہیں نے یہ تحفظات کا اظہار کی کہ اسمبلیہ تحلیل پنجاب کی جو ہے فی الحال نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو صوبہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانا تھا اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں خان صاحب سے ڈیمانڈنگ کی جا رہی ہیں اور یہ معاملہ تو بہت زیادہ خراب نظر آ رہے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر دیکھیں بات یہ کہ ہر بندہ اپنے تحفظات شگاہ کو کرتا ہے لیڈر کو لیکن جو قیادت فیصلہ کرتی اس سے کوئی بھی انحراب نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تاکہ عمران ہاں نے جو فیصلہ لیا ہے اس کو بالکل لون کیا ہے اور اس پر انپیلیمنٹ کروایا ہے اور جو جب جو کہہ دیا ہے جو کہہ وہ کیا انہوں نے باقی رہی بات انیس یا پچیس کی یہ سارا صرف وہ وائیں انہوں نے یہ بات کی اندر کی بات وہ باہر نہیں آتی جو باہر کی بات ہوں وہ اور ہوتی اندر کی بات اور ہوتی ہے ہمیں معلوم ہیں انہوں نے کیا بات کی انہوں نے یہاں تک کہہ جی کہ یہ سیتے آپ کے سر کی افر سے وار کے ہم پھینکنے کو پیار ہیں دوسری غیبات پرویجلائی صاحب کی پرویجلائی کے پاس کوئی دوسرا چیارہ ہی نہیں ہے اگر ان کو چھوڑ کے جائیں گے تو اس کے بعد بارہ زندگی میں کبھی پرویجلائی صاحب کو نہ اچھا مطلب کہ پرویجلائی صاحب کے راستے بند ہو چکے دوسری جماعتوں کی طرف جانے کے لیے پھر یہ زرداری صاحب نے اور پی ڈی ایم نے یہ حلف مانگا ہے سجاد صاحب سے کہ اگر آپ ایگری ہوتے اگر آپ اسی اس کو مانتے تو پرویجلائی صاحب کو ہم اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں بات یہ ہے کہ زرداری کی سیل پرچیز کی وجہ سے یہ ملک کہاں جلا گیا جو افراد تفری ملک کے اندر ہے جو اس وقت اس وقت جو پہلے گروچستان کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ بند ہوا پڑا ہے جو فوج ہے ہماری وہ سردوں کے اوپر دیکھیں افغانستان کی سرد ہماری کتنی مضبوط تھی اور کچھ فوج کے اندر کچھ لوگوں پر انہوں نے مدنازہ بنایا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں ہوئی تبدیلیاں ہونے کے بعد ابھی جو حالات ہیں بارڈنس کے اوپر وہ آپ دیکھ لیں یہ زرداری ہے جو سیل پرچیز ہمیشہ اس نے کیا اور اس کی وجہ سے بہت پرہ تفریح ملک میں آئی ہے تو یہ ملک اگر نہیں رہے گا اس کو نقصان پہنچے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کچھ جنادہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا اچھا زفر صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ٹیم جو ہے آپ کو آپ بلکل اس کو ایزی لے رہے ہیں کہ جو پنجاب کے آپ کے ایم پی ایز ہیں وہ جو ہے کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کے ساتھ ہیں عدم اعتماد میں جو ہے پریدلائی صاحب کو ہی ووٹ دیں گے آپ کو خدشہ ہے کہ کچھ لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں سر آپ کو بتا ہے کہ فلور کراسنگ بلکل لافلی بند ہوگی ہے اب فلور کراسنگ کا کوئی کنجائش ہی نہیں بچی تو پہلے جو لوگ گئے تھے وہ ناہل ہو گئے اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا پبلک میں جانے کے قابل نہیں رہے وہ اب اگر ایک بندہ جس میں بھی آج کا کا تاریخ ماضی میں چلے جائیں جو بندہ امران خان کو چھوڑ کے نکلا ہے وہ قصہ پارینہ بن گیا اور وہ بندہ مارکیٹ میں کسی جگہ کسی ڈاکٹر کے پاس یوں کسی مارکیٹ میں سبزی تک روٹ پانے کے پاس کی نہیں جا دکتا اچھا یہ ان لوگوں کو پتہ ہے باقی یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے احسار میں آپ دعا کریں یہ صحیح طریقہ آ رہی ہے اس میں سارا دوسرہ روٹ پانے کا پانی ہو جائے گا جو خان نے کہہ دیا وہ ہونے ہی ہونا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا عرشت صاحب سر آپ اب یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے رات کو ساڑھے نو بجے کے قریب جو ہے عدم اعتماد کو جمع کروایا ایک تو یہ جو پیٹے ہی کلیم کر رہی ہے کہ اس میں کوئی قانونی ایک راہ نہیں ہے راہ نہیں تھی کہ آپ عدم اعتماد جمع کرواتے اور دوسرا جو ہے آپ جب سیشن چل رہا ہے تو عدم اعتماد جمع نہیں کروا سکتی ہیں آپ نہیں کروا سکتے ہیں تو پھر یہ معاملہ اگر عدم اعتماد آپ نے جمع کروائی ہے تو کیا آپ کے خدشات تھے آپ کو واقعہ ہی جو ہے اس چیز کا خوف تھا کہ اسمبلہ ٹوٹ جائیں گے اور پھر ہم مینڈٹ لے کے عوام کا جو ہے وہ اس اسمبلی میں اپنا وزیر اللہ نہیں لائے سکیں گے سر یہ کیا جو ہے ایک رات کو اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ کو جو ہے ساڑھے نو بجے جمع کروانی پڑی اور پھر سیشن بھی چل رہا ہے تو کیسے یہ معاملہ آپ ہینڈل کریں گے جی بسم اللہ الرحمن رحیم حضر صاحب آپ کی میرے بانی سر ایشو یہ ہے یہ چھ ماہ سے جلاس کیوں چل رہا ہے یہ بڑے بہادر ہیں بڑی پاپولیٹی ان کی ہے یہ دنیا میں یہ شہد کی نیرے اور دودھ کی نیرے یہ زمان پار کے سامنے جو لاہور والی نیرے وہاں سے لوگ شہد بھی پی رہے ہیں دودھ بھی پی رہے ہیں منصرہ بھی آ رہا ہے یہ آسمان سے نیچے آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جس قدر ترف رہی ہے کو اندازہ ہے اس ٹولے کو عمران خان نے عزی صاحب کو کوئی اساس ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں آپ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں کہ دو چادریں تھی اور پھر ان کو سے جب جواب تلبی ہو جنہوں نے کہا کہ ایک چادر میری ایک میرے بیٹے کی ہے اور یہاں توشہ کھانا سے لے کر اور اربوں رپے کے توفے آپ دونبری کرتے ہیں دونبری کوئی بھی کرے میں کروں آپ کرے یا کوئی اور کرے تو وہ آئین کے اندر اس کی پرمیشن نہیں ہوتی اور بات یہ کرتے ہیں یہ پرویز علیہ صاحب سے ہم تو کوئی عداس نہیں ہم تو وہ پنجاب کے سبیکر تھے اور بزدار سرکار وزیرحالہ تھے تو وہ جب سٹائی مارچ کو پرویز علیہ صاحب ہمارے ساتھ ڈائلہ کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے دیکھنا جو عمران خان نے پرویز علیہ صاحب کے مطلب وہ لکب دیا ہوگا ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا وہ ڈاکو ہے وہ ہم نے تو نہیں کہا تھا وہ انہوں نے کہا تھا اور جب آئینی طور پر نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کے مطابق آپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ وہ عدم اعتماد کریں جی الحمدللہ ہم نے مرکز میں عدم اعتماد کیا جو ان کے ساتھ تھے چوری شزاہ صاحب اکتر مینگل صاحب اور ایم کیون اور وہ لوگ ان کے اتحادی تھے ان کو چھوڑ کر جب ہمارے ساتھ آئے تو مرکز میں ہماری حکومت بڑھ گئی یہ تو پاکستان کو دوالیہ پن کے قریب چھوڑ کر گئے یہ تو جو آہ پینٹی اٹھتیس ہزار عرب کے قرضے لے کر کہاں برباد کر دیا پاکستان کو اور اب پاکستان کا زانہ سوچتے ہیں کہ دوالیہ ہوا کہ نہیں ہوا پونے چار سال میں جو عمران خان صاحب نے کیا ان کا حساب ان کو قوم کو دینا پڑے گا سارے نو سال جو خیبر پختونخواہ میں حکومت کی اور وہاں آج ان کا چیر منسٹر جو احمود خان وہ اپنی کانسیچنسی میں نہیں جا سکتا وہاں پر جس اچھا رانہ صاحب جی رانہ صاحب یہ بتا دے سر کہ آپ نے جو عدب اعتماد رات کو پیش کی ہے ایک تو اس میں قانونی نکتہ نظر سے دیکھا جائے کہ وہ تو ہمارے ساتھ جو ہے احمد صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں لیکن یہ بتا دے کہ آپ کو کیسے یہ چھے سیٹوں کا فرق ہے آپ کا عدب اعتماد کا تو پھر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے آپ کے حق میں ہو جائے گا آپ کے پاس نمبر پورے ہے نہیں خیجر صاحب چھے کا فرق ہو یا ساتھ کا فرق ہو یہ ایشو نہیں ہے ہم پلٹیکل لوگ ہیں نا ہم نے جب یہ ایک تو ہوتا ہے کہ میٹرم الیکشن ہو جاتے اور بات ہی اب جب سات مہینے رہتے ہیں اور سات مہینے رہنے کے بعد اب جب یہ سمبلیاں ڈزال کر رہے ہیں ہم ان کو شک جو ہے کہ پنجاب میں بھی اس وقت بھی چیمیرسل پی ٹی ای کا اتحادی ہے اور پنجاب میں ان کی گورنمنٹ اور خیبر پکتور خالے بھی دونوں گورنمنٹ کو ڈزال کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں یہ عدم استحقام پیدا کر کے پاکستان کے اندر جو میں سمیتا ہوں ایک آنمی لحاظے پاکستان ڈسٹرب ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے ہی اور سر عشر صاحب اسی چیز کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان اس کو روکا جا اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں اپنی سر خیزر صاحب کیسے لاتے ہیں قانون ہے ملکہ آئین ہے ہم نے اگر عجمیت واض کیا تو آئین کے مطالق کیا تو یہ حمد کریں نا یہ جرت کریں یہ ریاستے مدینہ کے دعوے تو سر ویسے عرشی صاحب باتیں تو آپ بھی کرتے تھے سر پی ٹی ایم بھی یہ باتیں کرتے تھے آپ نے خود ان کو جو ہے یہ کھلا میدان دیا کہ جی ٹھیک ہے اسمبلیاں توڑ دیں ہم بھی الیکشن کروا دیں گے زیداری صاحب بھی بات کرتے تھے ٹھیک ہے جی اسمبلیاں توڑ نہیں ہے تو توڑ دیں ہم بھی الیکشن کروا دیں رانا سنالل صاحب خود کہتے تھے تو اب پھر آپ کیا ہوتے ہیں سر الیکشن کروا دیں پھر کیا مسئلہ ہے ایدر صاحب میرے پاس تو خبر نہیں ہے اسمبلیاں ٹوٹ گئیں ہیں اگر ٹوٹ گئیں تو مجھے بتا دیں کب ٹوٹی ہیں یہ پکھانڈ بازی ہوتی ہے چھپی نومبر کو ران دیا کہ ہم اس سسٹم میں دیں گے آج تک بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ لاہور میں زمان پارک میں پانچ چھے ہزار پلیس والے ان کے رحم و کرم پر روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب بادشاہ سلامت جب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ڈرتا نہیں بھئی کل نفسن زیقت الموت اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دینی ہوتی ہے تو کس چیز کا ڈر بلٹ پروف شیشے لگے ہوئے ہیں وہاں کے باسیوں کو جاز نہیں جانے گی ہم نے آئین کے مطابق جب یہ آئین شکن ہو رہے ہیں تو خدر بھٹا سب آپ لکھ لیں جی سر ان کی آئین شکری کا حصہ نہیں بڑھنا چاہتے ہم نے ہمارا یہ جمہوری رائٹ تھا اگر گورنر کو اتماز کا ووٹ لینے کا آپ کا آئین نائنٹی سیونٹی تھری کا یہ حق یاکشار دیتا ہے صحیح وہ وہی اختیار استعمال کر رہے ہیں اور رات کو انہوں نے جی جی سر آپ کا پوائنٹ آگے سر یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوئے ہے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ جو ہے یہیں سے گفتو گوش شروع کریں گے ناظرین یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا میرے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ناظرین جی احمد پنسوتا صاحب سر آپ اب یہ بتا دیں کہ اس ٹائم جو ادم اعتماد رات کو جمع کرائے گئے اس میں ایک تو یہ بتائیں کہ جو قانونی طور پر اسمبلی تعلیل جو ہے وہ ہونی تھی اس میں ادم اعتماد ہونے کے بعد ایک تو ٹائم کا مسئلہ جو ہے وہ جو سامنے رہے کہ ایک تو سیشن جل رہا تھا جس میں ادم اعتماد نہیں لائی جا سکتی ہے ایک تو اس کے اوپر بتائیے گا کہ کیا جو ادم اعتماد لائی گئی ہے قانونی طریقے سے ایک پورا اترتی ہے اس مدے کے اوپر دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ اگر جو ہے یہ ادم اعتماد جو ہے اس کو اوکے کر دیا جاتا ہے قانونی طریقے کے تحت جو ہے اس کو منظور کر لیا جاتا ہے تو پھر ووٹنگ کتنے دن میں جو ہے اس کو ہو سکتی ہے اور پھر اس میں مزید کیا قانونی جو ہے وہ دائرہ کا اور اس میں کیا قانونی تقاضے پورے کرنے باقی ہیں دو اس وقت صورتحال جو ہیں وہ رائز کی ہیں فرسٹ اف آل ایک ووٹ آف کانفیڈنس مانگا گیا ہے بائی گورنر انڈر آرٹیکل وان تھرٹی سب کلو سیون سیکنڈلی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ساتھ ساتھ موو کر دیا گیا ہے بائی دی آپوزیشن اور کہا گیا ہے کہ وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی مجورٹی پروو کرے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آپوزیشن میں ممبرز جاتا ہیں ایک تو یہ یونیک سیچویشن ہے کہ پر فرس ٹائم دونوں چیزیں ایک اٹھی مو ہوئی ہیں میرا اس پر لیگل اپنین یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آرٹیکل وان تھرٹی سب کلو سیون کے تحت جو الفاظ استعمال ہیں اس میں یہ ہے کہ جب گورنر ایسی کسی صورتیال میں فیل کرتا ہے کہ چیف منسٹر کمانڈ نہیں کرتا پاور ہی شل سمن دا پروینشل اسیمبلی اور پروینشل اسیمبلی اگل آپ رولز اور پروینشل اسیمبلی نائیٹی نائیٹی سیون میں دیکھیں تو سمننگ تب نہیں ہو سکتی جب already in session ہو سو یہ بات تو بڑی کلیر ہے کہ if the assembly is already in session تو ایک نیا session جو ہے وہ نہیں بلائے جا سکتا سو دیر فور یہ جو vote of confidence مانگا گیا یہ جی سر آپ کی آواز شاید کوئی technical issue آگے ہے اچھا سر جو گفتگو سنی ہے عرشت صاحب آپ سر یہ بتا دیں کہ ابھی پنسوتہ صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ جو قانونی ایک نکتہ نظر ہے اس میں تو عدم اعتماد جو ہے وہ لائی ہی نہیں جا سکتی ہے جی آہ کنٹینیو کیجئے گا بریسٹر صاحب دوسری دوسری سیچویشن یہ ہے کہ جو ووٹ اف نو کانفرنس موو کیا ہے وہ بھی دیورنگ دی سیشن موو نہیں ہو سکتا اور اگر یہ چیز اس چیز کا بخوبی اپوزیشن کو آئیڈیا ہے ورنہ یہ چیز آلیڈی پہلے موو کر چکے تھے دیور ویٹنگ فور دی سیشن رکھنا ہے اس پر بھی the agenda has to be taken care of تاکہ جلاس کس وقت ختم ہو opposition اپنا right exercise کر سکے تو میرے نزدیک اس وقت جو تینوں عمل ہو رہے ہیں including the governments وہ تینوں ہی عمل جو ہیں وہ مناسب نہیں ہے اور قانون اور آئین کے منافع ہیں اچھا تو سر پھر یہ پرویز الہیس صاحب جو ہے مصطافی ہونے کی بات کریں دو دن میں شاید وہ استیفہ اپنا دے دیں تو پھر کیا ایک جو ہے ایک ماحول بن سکتا ہے اسمبلی میں پھر کیا جو ہے اس کے اندر ایک عدم اعتماد کے حوالے سے یا تحریل ہونے کے حوالے سمبلی سے کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں جی at this stage اگر وہ اپنا resignation tender کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اگر وہ resignation accept بھی ہو جاتا ہے تو resignation accept ہونے کے بعد ایک نیا چیف منسٹر elect ہو جائے گا تو وہ تو ایسی situation نہیں ہے بٹھ میں نہیں دیکھ رہا اس وقت یہ چیز ہوتے ہوئے میں ان چیزوں میں مزید problems نظر آ رہی ہیں اور یہ عدالتوں میں جا کے resolve ہو کیونکہ یہ بڑی unfortunate بات ہے کہ ہماری political forces اپنے تمام فیصلے عدالتوں سے کرواتے ہیں whereas یہ چیز realize نہیں کرتے کہ آئین کے تحت they are the supreme most body parliament کا کام ہے ان تمام چیزوں کو determine کرنا لیکن i don't know why government بھی اور opposition بھی چاہتی ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ یا supreme court میں ہو یا high court میں ہو یہ once again ایک مناسب عمل نہیں ہے اس کا فیصلہ خود کرنا چاہیے جو آئین لکھا ہے it is absolutely clear اس کے real میں رہ کے کرنا چاہیے اس کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے دونوں سائٹ سے نہ بات کروں گا میں اس وقت کسی ایک political side کو اس پر blame نہیں کروں گا صحیح ہے تو سر پھر پنسوتہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر اس معاملے کو مزید جو ہے ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر جو عدم اعتماد ہے اس کو لایا جاتے اور وہ پاس ہو جاتے یا پھر اس سوالے سے کچھ اور نکتہ نظر جو دیکھے جاتے ہیں کہ اس اسمبلی کو جو ہے جس طرح سیشن چل رہا ہے اور اس میں اٹھانا جو مسلمی قنون کے ارکان تھے ان کو بھی جو اب اسمبلی میں ایڈ ہونے کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے وہ بھی اسمبلی میں بہت سکتے ہیں تو سر اب یہ معاملہ جو ہے اب قانونی طریقے سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو پھر جو نون لیگ یہ پی ڈی ایم نے اعتماد لایا ہے اس کا کوئی ریزلٹ یا اس کا کوئی انڈ مطلب کہ کچھ ایسا نہیں تھا ان کو بھی اس چیز کا واضح علم تھا کہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے صرف اس طریق میں ڈیلے کیا جا سکتا ہے تو پھر اس معاملے کو جو ہے اگر ہائی کورٹ میں ہی حل ہونا ہے تو پھر ہم اسمبلیوں میں جو ہے وہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت کوشش کی جا رہی ہے پروم ڈی اوپوزیشن سائیڈ کہ اس معاملے کو دھکیل کے ایسی سیٹویشن ملے جائے جائے کہ الیکشنز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی اگر کال ہونے کی صورت آئے بھی تو آگے رمضان شریف آ جائے تو پھر اپورس وہ it will not be a very viable solution سو دونوں سائیڈز اپنے اپنے اختیارات جو اس طرح استعمال کریں دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب رولنگ دیں گے ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر اور کہیں گے کہ یہ مناسب طریقے سے آئین کی منافی کرتے ہوئے موو ہو ہے اس رولنگ کو چیلنج کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہو سکتا ہے یہ ٹیک اپ کر لیں اور اس پر یہ سیکسیڈ کر جائے مجھے یہ دو چیزیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اچھا اگر یہ عدم اعتماد جو اس کا معاملہ ہے یہ ہائی کوٹ میں چلا جاتا ہے سر تو پھر جو اسمبلی تحلیل ہونے کی بات ہے کیا اسمبلی تحلیل پھر ہو سکتی ہے جو ہم دیکھ سیتے خان صاحب کے پاس جو سمری ہے پرویز الائی صاحب پھر اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے اگر مصطافی نہیں ہوتے اور عدم اعتماد کا مسئلہ جو ہے وہ ہائی کوٹ میں چلا جاتا ہے پھر کیا لہعمل ہو سکتا ہے اسمبلی کی جو تحلیل کا مسئلہ ہے اس کے لئے تو ہائی کوٹ میں تب جائے گا جب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور وہ تو اس وقت نہیں نہیں عدم اعتماد کی بات کر رہا ہوں عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے عدم اعتماد پر اگر تو سپیکر کی رولنگ آ جاتی ہے میں بڑا کلیر ہوں کہ سپیکر کی رولنگ cannot be called into question before the courts لیکن ہماری jurisprudence over the last few امان صاحب کے سامنے ہے کہ تمام کی تمام سپیکر رولنگ starting from جو مارچ سے لے کے بعد میں جو پنجاب اسیمبلی کے لے گئے وہ ساری عدالتوں میں آئی ہیں جو کتنا اچھا حمل نہیں یہ آرٹیکل سسٹی نائن بڑا کلیر ہے تو اس کے باوجود کے جرے آپ وہاں جا کر یہ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں political forces اپنا مذاق پر اڑوائیں گی پر کل کو ان کو ہر چیز کا فیصلہ خود لینا پڑے گا پھر ہر چیز پر ان کو اتراز نہیں کرنا چاہیے جب عدالتیں انٹرفیر کرتی ہیں کہ جی آپ اپنا فلانہ کیلئے ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ انہیں کرتے ہیں عدالتوں کو اپنی جگہ پر رکھنے میں political forces کا بڑا important role ہے اگر آپ ان کو invite کریں گے you give them an inch they will take a yard آپ خود اپنی power جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے پیس لے کریں this is not میں as a student of law اس عمل کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا تو پنسودہ صاحب پھر یہ جو عدم اعتماد لائی گئی ہے اس کو time دیکھیں یا پھر یہ ایک جو execute یعنی کہ اس کو time تھا add کرنے کا تو اس میں آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ noon league نے ظاہر قانونی مشاورت سے یہ عدم اعتماد لائی ہوگی تو پھر آخر ان کے پاس بھی تو کچھ قانونی نکتہ نظر کے حوالے سے ہوگا کہ جو وہ لائے ہیں عدم اعتماد تو پھر یہ معاملہ جہ ہے وہ شاید ہم یہی سمجھے کہ اس کو delay کرنے کے لیے add کیا گیا عدالت میں جائے گا اور of course وہاں سے decision آجائے گا میں تو decision وہ بتا سکتا ہوں of course predict کرنے کی position میں تو نہیں ہے لیکن جو میری آئین کی سمجھ بوجھے جو میں آپ کو بتائیے لیکن ہوگا یہ کہ جب عدالت سے فیصلہ آئے گا تو پھر اس کے پر سیاست شروع ہو جائے گی جیسے article 63 ہے کہ اوپر سیاست کی گئی جیسے کہ speakers ruling مزاری صاحب کے اوپر سیاست کی گئی جیسے عمران خان صاحب نے رات کو ساڑھے دیس بجے لگنے والی عدالتوں پر سیاست کی اور کہا کہ یہ غلط ہے سو ہر آدمی پھر blame گئے وہ عدالتوں پر ڈالے گا یہ فیصلہ انہوں نے خود کر رہے ہیں this is precisely the reason why I'm saying کہ وہاں نہیں جانا چاہیے اگر وہاں سے فیصلہ تو آ جائے گا وہاں سے اور آئین اور قانون کے مطابق آئے گا I have hope in the system and my judiciary لیکن وہ کس حد تک accept کریں گے ہیں سب لوگ وہ ہے mood question وہ ہے million dollar question ٹھیک ہے عرشی صاحب سر یہ بتائیے گا اب بریشتر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جو آپ نے یہ عدم اعتماد جمع کروا ہے اس میں session already پہلے چل رہا ہے اور دوسرا اس میں کوئی آہ ایسی آہ دو راہیں نہیں ہے کہ آپ عدم اعتماد آگے تو قانونی طریقے سے اس کو pass کر دیا جائے اور آپ عدم اعتماد سے vote لے کے جو ہے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں اس کو high court میں جو ہے وہ لے کے جائے جائے پھر آپ نے عدم اعتماد اس لیے جمع کروایا ہے کہ کچھ تاریخ آگے ہو جائے یا پھر خان سب سے مزید مذاقرات کے لیے جو ہے وہ ground open ہو سکے ہمیں کسی ground کی ضرورت نہیں اور جو political لوگ ہوتے ہیں نہ وہ election میں جانے سے گھبراتے ہیں اور ہار اور جیت یہ اس سیاست کا حصہ ہوتا ہے نہ ہی ہارنے کے بعد خدارہ خاصتہ کوئی دنیا سے باہر ہو جاتے ہیں اور نہ ہی اور ماشاءاللہ یہ جو پرویز علیہ الساہب تشریف فرما ہے یہ بھی ایک کوڑ کے آرڈر پر یہاں پر چیلی منسٹر ہیں اور جب ہائی کوڑ کے آرڈر پر پجاب اسمبلی کا جب اجمیتواد ہوتا ہے تو یہاں پر ایک ہی قنون ہے نا پاکستان کا نائنٹی سیونٹی ثری جی جی اگر پچیلی ایک لیٹر پر ہیڈا ہوتا پارٹی کے لیٹر پر دی سیٹ ہوتے ہیں اور دوسرا پارٹی کا ہیڈا شزاہ صاحب اگر لیٹر لکھتا ہے تو اس پر عمل نہیں ہوتا ہم تو ہم نے تو اس فیصلے کو بھی تسلیم کر لیا اور جب قالماً تین اپریل وہ پنجاب اسمبلی کا جلاس تھا تو وہ ہائی کورٹ کے حکم پر تھا جب فرید لیسا ہم نے تارے لگا دیئے تھے اور پھر جب جب دبارہ ادم اعتماد ہوتا ہے تو سیم دیکھ انہوں نے ادم اعتماد رکھا اور پھر خودی ڈینائے کر گئے لہذا ایشو نہیں ہے خان صاحب توڑ دیں نا ان کے پاس لیٹر ہے دیکھیں جی آئینی طور پر تو چیم منسٹر کی ایڈوائز پر اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے نا پھر آپ ان کو خان صاحب کو یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دیں ہم جو ہے عوام میں الیکشن لڑنے کے لیے راضی ہیں تو پھر ادب اعتماد لانے کا کیا فائدہ تھا پھر کیوں ادب اعتماد لے کے خزر بھٹا صاحب آپ محصد میں پیار جائیں محصد کار جائیں بھٹا صاحب آپ کیوں خپ رہے ہیں کہ آپ اینکر ہیں آپ کا یہ فیلڈ ہے اگر آپ اینکر نہیں کریں گے تو آپ دوسرا نہیں نہیں سر ہم خپ نہیں رہے ہیں سر ہم ٹھیک ہے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں ہم ہمیں لوگ تانے دے رہے تھے کہ آپ سبلیاں ڈیزالو کرنے کا حصہ ہے تو ہم نے جب یہ سکتا کہ نہیں ہم اپنا جو آئینی طور پر ہمارا رائٹ ہے ہم اس کو اویل کرنے کے لیے سٹگل کریں گے ہم سو ہماری جو آئینی آ آ آ آ آ لیگل ٹیم تھی اس کی راہے کے بعد ہم نے رات کو آ بلکل کوناں اکامن پر ہم نے جو آدم اعتماد کے لیے مو کیا تو دانا خاص تھا ہم روڈ پر تو انہی کسی کو اپریکیشن دیکھ رہا ہے وہاں پر عملہ بیٹھا ہوا تھا تو کیوں بیٹھا ہوا تھا نالے تے ہم سے ہمیں لیٹ کے لیتے کہ یہ غیر تعانونی آ آ آپ کی ایکسرسز ہم اس کو تصلیم نہیں کرتے تو نو پرابلم نہیں کوئی ایشو تھا اب جو گورنر صاحب ہیں ان کو اختیار مہنے نہیں دیئے یہ آئینے دیئے ہیں اور اس کے بعد لاسٹ نور میں میں خود اچھی ویپ تھا اور میں کیبنٹ کا مہمبر بھی تھا یہ کہاں لکھا ہوگا ہے اگر سو دن ورکنگ ڈیز ہیں پنجاب اسمبلی کے اور ایک سو بیس دن قومی اسمبلی کے ہیں اور یہ چھے ماہ سے اجلاس ہے اور جو کروڑوں روپے قومی خزانے سے دیے جا رہے ہیں بغیر ایجنڈے کے کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا اور ایجنڈے کے بغیر پیسے دیے جا رہے ہیں اور دو تین درجلوں بھیل پڑے ہوئے ہیں جن کی اپروول ہونی ہے جن کو اسمبلی سے آہ آہ ووٹن کے ذریعے آہ ان کو پاس کرنا تھا وہ نہیں کیا لیکن ایک بد نیتی ہوتی ہے یہ کوئی خدانہ خاصتہ کو نیک نیتی کے پر یہ جلاس نہیں چل رہا یہ بد نیتی پر چل رہا تھا اور ہمارے تھارہ ممبران کو سسپینڈ کیا ہوا تھا جن کو آج ہائی کورٹ جاج نے بحال کیا ہے اور ان کو اختیار دیا ہے اب ہم نے اپنا ایکسرسائز کی ہے تو عرشت صاحب پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے یہ نو ایک آون پہ ادام اعتماد جمع کروای ہے تو یہ پورے قانونی جو قانونی تقاضی تھے سب پورے تھے آپ کو جو ہے نا پروپر اس کو جمع کروا دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کسی اس میں قانونی نکتہ نظر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سارے معاملات جو ہے آئین کے مطابق ہیں اور ادام اعتماد ہو جانا ہے ووٹنگ ہونی ہے پندر دن کے اندر صاحب جو رولز ہیں اسمبلی کے رولزہ بزنس ان کے مطابق ہی سب کچھ ہونا ہے نا ہم نے ہم نے مشن دے دی ہم نے بقیدہ دست کروا کے دیئے ہیں اور اب سپیکر صاحب نے آج اجلاس ہوا اور اجلاس کو انہوں نے پھر وہی وقتی طور پر اپنا مطل کر دیا ہے اب انہوں نے جمعہ کے روز بائیس طریق کو دوبارہ جلاس بلا لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ جمہوری پروسیجر کو ڈاپٹ نہیں کیا جا رہا اچھی پاتھ اگر خان صاحب اسمبلیاں ڈزال کریں گے جو محرز کرنا چاہ رہا تھا کہ آئینی طور پر خان صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے سبائی اسمبلیاں کو ڈزال کرنے کا وہ صرف صرف ہیڈا ہف دی پارٹی جو ہیں وہ ان کو سر خان صاحب تو کرنے رہے ہیں وہ تو پرویز علی صاحب کر رہے ہیں سر نہیں سر وہ سمری یا وہ جو بھی فیلہ وہ مران خان صاحب کے پاس ہی ہے تو وہ تو سر ایسے ان کو جو ہے نا اپنے اعتماد کے لیے انہوں نے جمع دی کروائی ہے جدر صاحب کوئی تئیس طریق سے پہلے بھی تو ڈزال کر سکتے ہیں کوئی تئیس طریقہ اگر انہوں نے لان کیا یہ اگر ارتے ہی اختیار ہے چھپی نومبر کے بعد اگر تئیس آ جاتی ہے تو چھپی ستائی دل کا وہ ویٹ کر رہے ہیں تو اب پرلاؤں کیوں وہ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو تضاد ہے وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں سو ہم نے قرونی طور پر جو سمجھتے تھے اس میں اگر کوئی غیر قرونی روڈ ہوگا تو وہ دفین ہو جائے گا اور اب آپ دیکھ رہا یہ ہے کہ پرویز علی صاحب اب ہم نے تو بھی وہ اے ایر وائی کا انٹریو کروایا کوئی مراہر خان صاحب نے ہوں دو اینکر کا انٹریو کروایا وہاں جا کر جو ان کا پوانٹ آگا پھر یہ پرویز علی صاحب کو خان صاحب نے کہا کہ اس طرح سے بولنے آپ نے میری خلاف اب اب مجھے آپ نے بلایا ہے تو بولنا تمہا اپنی بول بھی داؤں اچھا اچھا مطلب کہ پرویز علی صاحب کا انٹریو کروانے والے خان صاحب تھے ٹی اور کوئی نہیں تھا پرویز علی صاحب کو نہیں جانتے آپ بھی انویسٹیگر کریں آپ بھی انویسٹیگر کریں جو اینکر دونوں میرے بڑے پھرن سے تعلق ہے جی جی سر لاسٹ لاسٹ کوئیسن بتا دیں سر راز کو راول فنڈی جائیں وہاں کسی سے ملاقات کر کے واپس آئیں نو ایشو ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ اپنا آئین جو ہے اس کو ڈابٹ کیا ہے قرونی طور پر جو آپ سمجھتے کہ آپ نیانی طریقے سے جمع کر رہے سر لاسٹ کو سم بتا دیں کہ اس ٹائم سر یہ زرداری صاحب بات کریں کہ جو وزیریعالہ ہونا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہونا ہے تو پھر اس کے اوپر اتفاق ہو چکے سر پی ٹی ایم کا نون لیگ راضی ہے اس چیز کے اوپر نوازشی صاحب کہ وزیریعالہ پیپلز پارٹی لے کے اپنا مسلم لیگ نوم اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا مشتر کا متحدہ کا انڈرڈ ہوگا وہ پی ٹی ای سوری وہ پیپلز پارٹی سے ہو وہ مسلم لیگ نوم سے ہو وہ چوری شداد کا کوئی آدمی ہو کوئی بھی آنی ہو وہ متفقہ فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آئین کے مطابق تمام چیزیں چلیں لیکن اب 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 آپ یہ دیکھیں کہ صبح اجلاس انہوں نے نہیں بلا رہے تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہم لیگری طور پر ہماری ٹیم دیکھ رہی ہے چلیں ٹھیک سر بہت شکری عرشی صاحب آپ کا ٹائم دینے کا پنسوتا صاحب سر اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو سر یہ بتا دیں کہ عرشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو آدم اعتماد جمع کروایا اس میں اگر کوئی اس طرح سے مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ ٹائم کا ہوتا یا سیشن نہ چلنے کا ہوتا آئین کے مطابق ہی تھی پنسوتا صاحب مرشت نہیں ہے عرشی صاحب آپ کا بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے ناظرین معاملہ جو ہے وہ اس ٹائم ایک اس جو ہے وہ لائن کو کروز کر چکا ہے جس میں جو ہے اس ٹائم جو قانونی تقاضے ہیں اس کا بھی ہونا ضروری ہے اور پھر اس ٹائم جو سیاسی جماعت ہے ان کو اس ٹائم جو ہے مزید جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرت کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا عدم اعتماد کو پاس کرانے کے لیے نمبرز گیم پوری ہیں اگر پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں یا پھر تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں جو کافلی کو اور اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی اس ٹائم سیچویشن میں جو اٹکی ہوئی ہے وہ کافلی کے کافلی کو اس ٹائم جو ہے ایک تو عدم اعتماد کا سامنے دوسرا خان صاحب نے جو ہے ان کو سمبلی تلیل کرنے کے لیے جو ڈیڈ لائن دی ہے تائیس دیسمبر کو پرویز الائی صاحب ایک تو اس کے اوپر اس ٹائم جو ہے ایک ان کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے کہ سمبلی ڈیزول کرنی اور دوسری طرف جو ہے اس معاملے کو عدم اعتماد کی طرح بھی دیکیل دیا گیا ہے تو ابھی فیلحال دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر عدم اعتماد قانونی طریقے سے جو ہے وہ پاس آوٹ ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے پندر دن کے اندر الیکشن کروا دی جاتے تو کیا نمبر گیم جو ہے وہ پوری کر پاتی ہے پی ڈی ایم یا طریق انصاف کو نمبر گیم کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں کیونکہ کچھ ایم پی ایس جو ہے وہ پرویز الائی صاحب کے خلاف ہیں یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ پرویز الائی صاحب مصطفی ہو جائے پھر ان کی جگہ پہ جو نیا وزیر ایال آئے جا آئے گا پاکستر درک انصاف کی طرف سے ان کے حق میں شاید جو ہے پاکستر درک انصاف کے جو کارکنانے وہ ووٹ ڈال سکیں اور پھر پی ڈی ایم جو ہے اس کو مزید جو ہے ایک سنگین نتائجی کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں ناظرین مجھے پروگرام سے اجازہ دیجئے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ